بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے گھر میں اولاد پیدین نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاج کے لیے تجویز فرمایا کہ تم انڈے کھایا کرو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی قوت با کی شکایت فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حریصہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں چالیس مردوں کی طاقت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت بہا کو بڑھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کو مکھن کے ساتھ کھانا بہت پسند فرماتے تھے فائدہ اس کا یہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے کھانے سے قوت بہا زیادہ ہوتی ہے اور بدن بڑھتا ہے آواز صاف ہوتی ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشتوں میں بہتر ہے علماء فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اس گوشت میں قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اور زورد حازم بھی ہوتا ہے سینے میں طاقت پیدا کرتا ہے اور کمر کے درد کے لیے فائدہ مند ہے بعض روایات میں حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حص بہت پسند تھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہی اس تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے خجور مسکا مکھن جمع ہوا دہی اس غزا سے بدن کوئی ہوتا ہے اور قوت با میں اضافہ ہوتا ہے